بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم امام باب قال تعالی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ آیت کا ترجمہ ہے کہ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور صاحبانِ احسان بنو بے شک اللہ احسان والاُسے محبت فرماتا ہے اسلام اپنی تعلیمات اور افکار و نظریت کے لحاظ سے قلیتاً امن و سلامتی خیر و آفیت اور حفظ و آمان کا دین ہے اللہ اور اس کی رسول صلو اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسلمان اور مومن صرف وہی شخص ہے جو تمام انسانیت کے لئے پیکر امن و سلامتی اور باعث خیر و آفیت ہو خودکشی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ کہ یہ فیل حرام ہے اس کا مرتقب اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور جہنمی ہے زندگی اور موت کا مالکی حقیقی اللہ تعالیٰ ہے جس طرح کسی دوسرے شخص کو موت کے گاٹھ اتارنا پور انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے اسی طرح اپنی زندگی کو ختم کرنا یا اسے بلاوجہ ہلاکت میں ڈالنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ فیل ہے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَعْرًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا سورہ نساء کی آیتیں اور اپنی جانوں کو مت حلاک کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم عن قریب اسے آگ میں ڈال دیں گے یعنی دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے اور یہ اللہ پر بلکل آسان ہے حضرت ثابت ابن الزحاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی بھی چیز کے ساتھ خودکشی کی تو جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جاتا رہے گا خودکشی کس قدر سنگین جرم ہے اس کا اندازہ حضور رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عملی مبارک سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراپا رحمت ہونے کے باوجود خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ تک نہ پڑائی حلان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے بدترین دشمنوں کے لئے بھی دعا فرمائی ہے کمسن نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے اور انہیں شہادت اور جنت کے سبز باغ دکھا کر خودکش حملوں کے لئے تیار کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خودکشی کرنے والے کے لئے جہنم کی دائمی سزا مقرر کی ہے اللہ پاک نے ایسا کرنے والوں کے لئے حرمت علیہ الجنہ فرما کر جنت حرام فرما لیے مسلمانوں پر خودکش حملہ کرنے والا چاہے بظاہر کہ اتنا ہی جری و بہادر کیوں نہ ہو اور ہرگز جنتی نہیں ہو سکتا